بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا یا معشر النیساء تصدقنا و اکثرنا من الاستغفار عورتوں قصد سے استغفار کیا کرو اور صدقہ دیا کرو فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گے ساری عورتیں چپ ہیں ایک عورت بڑی پڑی لکھی تھی امِ یعقوب خطیبہ عورت تھی اس نے کہا اللہ کی رسول مَا لَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ مرد کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں ہم ہی کیوں جائیں گی عورتیں کیوں جائیں گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں تُقْسِرْنَا اللَّعَن وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيرِ تم لانتان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی نشکری زیادہ کرتی ہو یہ دونوں کام چھوڑ دو تو اللہ محفوظ فرمائیں گے کیسی لانتان آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اپنے ملک میں پہلے یہ دہاتوں میں بیماری تھی اب شہروں میں بھی آگئی صبح صبح اٹھتے ہیں عورتیں ناشتہ کیا نہیں ہوتا سر پہ بھی تپٹا نہیں ہوتا پڑوسن سے کوئی بات ہوگئی لڑائی شروع وہ کہتی ہے تم فلان مہت کہتی ہے تم فلان لڑائی شروع جاتے ہیں جب کھایا بھی کچھ نہیں ہوتا سر بھی جواب دے دیتا ہے تو آخر وہ دہاتی انداز میں اپنا کپڑا بچھا کے کہتی ہے اچھا پھر تینو میرا صبر ہی پہ ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہو تو یہ خطبہ تو زور تک چلنا تھا کیونکہ دھوک اوپر سے آ جاتی ہے برداشت نہیں ہوتا اتنا کھڑا رہنا قصت سے لانتان جہنم کا باعث وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيق ساری زندگی یس باس کرتا رہے بچارہ اور ہر بات مانتا رہے جس دن اس کے خلاف مرضی کے بات ہوگی تو صحیح بخاری کی روایت کیا ہے مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ تیتھوں پوری زندگی سوخ پایا ہی نہیں یہ کلمات تھے نشکری کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْدْرُ الٰمْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَعُجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِ عَنْ اللہ تعالیٰ ایسی نشکری عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جو خامن کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ اس سے مستغری بھی نہیں